بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ میرے سارے بین بائی ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں ویلکم کرتی ہوں اپنے سارے بین بائیوں کو اپنے چینل میں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ انتہائی مزے کی انتہائی چٹ پٹی سب پسند کرتے ہیں تو چلیں جلدی سے ٹائم ویسٹ کے بینہ ریسپی کی طرف آتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں اچاری چکن اچاری چکن بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے میں سب سے پہلے آپ کو وہ بتا دوں ایک ٹی سپون میں نے لیا کوٹیوی لال میرچ ایک ٹی سپون دنیا پاودر ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون حلدی پاودر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون کلونجی ایک ٹی سپون نمک نمک میں نے ایک ٹی سپون لیا اگر کم ہو تو آپ کے حساب سے کم ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر ایک ٹی سپون سونف ایک ٹی سپون میتھی سیڈز ایک ٹی سپون لوں گی تقریبا ایک ٹی سپون لوں گی گارلک جنجر پیسٹ ایک پیالی یوگرٹ فریش کورینڈر تھوڑا سا میں نے لیا ایک پیالی اویل تقریبا تین ٹیماتر میں نے لیا اس طرح کٹ لیا چور پانچ چیلیز لیا گرین چیلیز اور ایک تقریبا ایک ٹی چکن لیا تو چلے میں نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں اب ہم کیا کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چولے میں آگ جلا لیا اویل گرم ہونے کے لیے ڈال دیا تقریبا ایک پیالی میں نے اویل ڈال دیا اب اس میں میں چکن ڈال دوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چکن ڈال دیا اب اس میں میں سارے مسالہ جات ڈال دوں گی یہ دیکھیں سارے مسالہ جات ایک ہی بار میں نے ڈال دیئے اور ساتھ میں میں یوگر بھی ڈال دوں گی یوگر بھی چلا گیا اب میں گالک جنگر پیسٹ بھی ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں ٹوماٹر بھی ڈال دوں گی سارے چیزیں میں نے ڈال دیئے ہیں اب میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے چیزیں اچھے سے مکس کر لیئے اس کو تقریبا میں دس منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ پکاؤں گی اس کو کور کر کے یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تقریبا دس منٹ کے بعد دیکھیں گے چکن کہاں تک پہنچا چلیں جی ہمارے دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چکن کہاں تک پہنچا ابھی چکن ہمارا اچھی ترہ گلہ نہیں ہے ابھی تقریبا پندرہ منٹ کے لیے میں پھر اس کو رکھتا ہوں گی ڈام کے پکائیں گے پھر تقریبا پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو رکھنے لگی ہوں پھر سے تو پندرہ منٹ پات دیکھیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے چلیں جی تقریبا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں اسے پکاتے ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے کہ کہاں تک پہنچا چکن ہمم بشبوت بہت مزے کیا آ رہی ہے واو بیوٹیفول ماشاءاللہ اب اس مقام پہ میں کیا کروں گی تقریبا چکن ہمارا گل گیا اچھے طریقے سے اب میں ہائی میٹچے اس میں ڈال دوں گی اور تقریبا پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی تو پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی کہ کیسا لگ رہا ہے تقریبا پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ چکن کا ہاں تک پہنچا الحمدللہ ہمارا چکن بلکل ریڈی ہے آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے بن جاتا ہے کوئی ایفٹ نہیں کرنی پڑتی سارے مسالہ جات ایک ہی بار ڈال دیں اور دم پہ رکھتے ہیں خودی پکتا رہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چکن میں اسٹان پہ بھی تھوڑا سا فائے کو تو آپ پانچ منٹ کے لیے اور پکا سکتے ہیں اس میں میں آپ تھوڑا سا کورینڈری ڈال لوں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی لپ کیسی آ رہی ہے مزے کا تو بہت زیادہ لگ رہا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھاری چکن کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت مزے کا تیار ہوا ہے بہت آسانی سے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے بہت جلدی بن گیا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھیں حاضر ہوں گی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسیپی کے ساتھ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ